موسیقی 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 قریشی کی دالت میں یہ کہا گیا کہ لاہور نیوز کو ساتھ لے کر چلیں اور ان کی جو جو بھی فوٹیج ہوگی مجھے بقاعدہ لاکر دکھائیں اور یہ تب سے سلسلہ چل رہا ہے اور یہ بانگیں بیلڈنگز مار اڑکی ہیں اگر ہار اڑکی ابھی آپ بات کر رہی ہیں تو یہ جو بیلڈنگ آپ دکھا رہے تھے یہ انیس سو اکیس میں بنائی گئی سر شانتی لال کی یہ بیلڈنگ ہے یہ بیلڈنگ میں ساتھ ساتھ ہم دکھاتے ہیں یہ انیس سو ابھی آپ نے بتایا انیس سو اکیس میں اور یہ جو بیلڈنگ جو بنائی گئی ہے شانتی لال کی بیلڈنگ ہے ان کے نام سے یہ بیلڈنگ ہے اس کا بیسیکلی یہاں پر جو یہاں پر جو حکم ملا ہے تجاوزات کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر کیمرمن دکھا سکیں تو اس کے پلر دکھائیں پلر کے ساتھ یہ ساری دکانے تھیں یہ سب دکانے باہر آئے ہوئی تھیں جس کی وجہ سے تمام تر یہ دکانے جو یہاں کے سٹیک آلڈرز ہوں گے انہوں نے کبزے کر کے یہ دکانے بنائی اور اس بیلڈنگ کا جو دھانچہ ہے اس کو اصل دھانچے سے ہتم کر دیا اب اس بیلڈنگ کا جو فساد ہے اس کو اصل دھانچے میں لانے کی کوشش کی جاری ہے اور آپ کو یہ پلر نظر آ رہے ہوں گے یہاں کیوں اس کے اوپر بک سینٹر لکھا ہے یہ بھی بک سینٹر بھی اتار دیا جائے گا یہ پندرہ دکانے ہیں پندرہ دکانے کرونوں روپے کی بیچی گئیں اب یہ کرونوں روپے کس نے لیا کس نے کھایا کہاں پر گیا یہ بات کی بات ہے مگر ابھی فیلہ حال اس بیلڈنگ کو یہ جو مین بیلڈنگ ہے ہار روڈ پر واقع ہے اور یہ بلکل مار روڈ کے فرنٹ پر ہے اور اس کو بقاعدہ طور پر اس کو اصل حالت میں لیا جا رہا ہے اگر ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہاں سے ہم جائیں لیکن موٹر سائیکلز کتنی بھرمار ہے تو ذرا ہم آگے سے چلتے ہیں پارکنگ ایک الگ ایشو ہے اگر کو دو صدقہ کہہ دوں وہ کہیں کہ یہ دو لائن ہماری ہیں باقی یہ بیسے گڑے ہیں اور بھائی یہ باقی کس نے ہتم کروانے ہیں اب کہاں پر ہے جب بھی آتے ہیں ہم ہم آتے ہیں تو تب بھی انتظامیہ کو ہوش آتا ہے تب بھی یہاں پر انتظامیہ آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کوئی بندہ نہیں موجود ہوتا جیسے ہم چلے جاتے ہیں وہ بھی گاڑیوں میں تھنڈے ایسی والی گاڑیوں میں بیٹھ کے نکل جاتے ہیں یہاں پر کوئی بندہ نہیں رہتا مگر اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپریشن ہوا ہے ہفتے کی رات اور اتوار کو اور یہاں پر تمام تر مشینری یہاں پر موجود تھی اور مدیحہ یہ دیکھیں یہ پلرز ہیں یہ پلرز کے اوپر سے بقاعدہ طور پر پہلے ان کو ہتم کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر دیواریں بنی ہوئی تھی یہ تمام تر دیوار جو ہے تھی یہاں پر جا رہی تھی اور کم از کم یہ تقریبا تقریبا پندرہ سے بیس خود کی یہ دکان تھی جو یہاں پر آ گئی ہے اور یہ دیوار جو اب میں چڑھوں گا ا کیمرا میں دکھا سکیں تو یہ جو دیوار ہے اس کو ہتم کیا گیا یہ جو اس کو اب برامدہ بنایا گیا ہے اس کی اصل حالت میں لیا گیا ہے برامدے کی بھی میں حالت دکھاتی ہوں ہم 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 یہاں پر جو موجود لوگ ہیں اگر اجازت ہو آپ کی تو میں ان کو بھی شاملے گفتو کر لیتا ہوں ان سے بات کرتے ہیں آہ اچھا بات سے بھی اتنی ہے کہ ہم لوگوں نے اس طریقے سے بات کرنی ہے کہ اگر آپ کا کوئی موقف ہے کیونکہ یہاں پر آپریشن کیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے آپ بھی تو کچھ کہنا چاہ ہوں گے آپ کی روزی روٹی یہاں سے تو آپ اپنے موقف میں کیا کہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ اس جگہ سے پیچھے تک جو تھی نا وہ تھی سرکاری جگہ ساری اور یہ دکان جو ہماری ہے یہ ریجسٹری والی جگہ تھی اگر انہوں نے برامدہ نکالنا تھا تو اس سے اس طرف نکالتے ہیں یہ جگہ یہ پوری مارکنٹ ہے ریجسٹری والی ہے تو اگر یہاں پہ دیوار جیسے پہلے کھڑی تھی کسی طرح اگر اب بھی کچھ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کر دے تو اس کے لیے ہمارے پاس تو ساری فائل موجود ہے کیونکہ ہم نے آنا ہوتا ہے پروگرم میں تو پھر پروگرم میں ساری اس کے ہر طرح کا ہومورک کر کے آتے ہیں یہ میکمہ وقاف کی بیلڈنگ ہے اس کا بہت دیڑ سے سار ہمارے پاس یہ ہے کوئی میں دکھانا چاہتا ہوں یہاں تک کی ہمارے پاس ریجسٹری ہے یہاں تک کی تو پھر یہ آپ کے خلاف کیوں کیا گیا ہے یہ کیوں دیوار ہے ہمارے خلاف آپ ان سے پوچھیں نا کیوں کیا گیا ہے میں تو میں خود یہ لاہورڈ نیوز کا نمائندہ ہوں ابھی آ رہے ہیں ایسی سابہ بھی آ رہے ہیں تمام انتظامی آ رہی ہے مقصد یہ کہنے کے کہ یہ جو دیوار تھی یہ کیا برامدہ نہیں تھا پرانے نقشوں میں برامدہ یہاں تک تھا ٹھیک ہے یہ ریجسٹری والی جگہ ہے ٹھیک ہے ان کا جو موقع پہ وہ آگے اب آگے چلتے ہیں جن کی یہ شاپ ہے اور جن کی اب بک سینڈر لکھا ہے میں تو یہ حران ہوں اگر کیمران اوپر دکھا سکے تو یہ چھا تو پہلے دکان تھی یہاں پر بقاعدہ طور پر پائلنگ ہوئی تھی اندر سے بڑی خوبصورت دکان بنی ہوئی تھی یہ بک سٹور یہ پیچھے چلے گئے یہ دیکھیں نیا شڈل لگا ہے یہ نیا شڈل لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نیا شڈل لگ رہا ہے یہ پہلے دکان آگے دکھتی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح سے قبضہ معافیہ جو ہے وہ متحرک ہوا اس نے یہاں پر دکانیں بنائیں میں تو حیران ہوں کہ یہ کس طرح سے قبضہ معافیہ متحرک ہوا کون سے سٹیک اوڈر سے یہ آپ کا پتہ دادس فٹ پندرہ پندرہ فٹ کی دکان تھی یہاں پر سارے میں دکانیں تھی اور پہلے ان کو نوٹیس بھی دیے گئے لیکن ان کے کانوں پر جو نہیں رہیں گی وہ اس لیے کہ کاروبر بند ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں نا ابھی بھی تو سرکار کی ریٹ جو ہے وہ کامیاب ہوئی یہ دیکھیں نئی دکان بن رہی ہے یہ اوپر شڈل لگ رہے ہیں ہم کی کامیاب میں سے گزارش کریں گے کہ شٹرز بھی دکھا دیں نیا کنسٹرکشن باک ہے وہ بھی دکھا دیں نیا وڈ ورک جو ہو رہا ہے وہ بھی ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں سارا سلوٹ جاتا ہے ہائی کورٹ کو کہ ہائی کورٹ کا حکم ہوا تو انتظامیہ کو ہوش آیا اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ جو برامدہ ہے اب یہ لوگوں کی چہل پہل کے لیے بند گیا ہے یہاں سے لوگ جا آ رہے ہیں اور ہم بھی چل رہے ہیں پہلے یہ دکان تھی سوال میرا ایک سوال سن لیجے کیوں ہماری سوسائٹی میں اتنا آسان ہے کانون کو آپ توڑتے ہیں اس کی وائلیشن کرتے ہیں اور پھر ڈنگے کی چوٹ پر کرتے ہیں آپ کو نوڈیسز جاری کے جاتے ہیں تب بھی آپ کی کان پر جونے ہی نگتی ہیں اگر تو یہاں پر ہتوڑے لے کر مشینری لے کر بلڈوزرز لے کر آیا جائے تب ہی آپ کو کچھ فرق پڑتا ہے ادروائز نہیں پڑتا دیکھیں مجھے تو یہ حران گیا یہ یونین کس لیے بنائی جاتی ہے چلی یہ ٹھیک ہے یہ سر 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 آپ نے بڑی اچھی بات کی کھڑے ہو جائے ذرا میں آپ کا موقع پڑنگ گئی سر آپ کو بھی پرگرام میں ہاں خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہا کہ پیسے لے کر جاتے تھے یہ کیا کیا یہ کون لے کر جائے یہ کارپریشن الڈی ہے اور یہ سب پیسے لیتے ہیں کیسے کوئی بیٹھ سکتا ہے یہاں پہ ان کے بغیر کوئی کام ہو سکتا ہے تو آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا سنے گا کون کسی کی بات ایسی صاحب لائے آرڈر یہاں پہ نئی آرڈر لے کے آئے ہمیں کو پروف دے ہمیں تو پٹھا دیا سڑکوں پہ بدماشی ہے یہ پہلے بندے بیجتے تھے افتہ لینے کے لیے خود آگئے آپ یہ تو کیا آپ کی دکانوں کی ریجسٹری نہیں تھی پہلے ریجسٹری ہے ہمارے پاس دیکھیں آکے ہمارے پاس چھے ہیں ابھی موجود ہیں آپ کے پاس کاغذات ابھی موجود ہیں آپ نے یہ دکان کسے خریدی میں تو نیبرز ہوں میں نیبرز ہوں آپ آپ بتائیں کہ آپ آپ نے دکان کسے خریدی ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو پتا ہے یہ کس کی بیلڈنگ ہے یار بھائی جان یہ برامدہ ہے آپ برامدہ پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سی کس نے کی پیسے کس نے لیے یہ مشین نہیں لیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے دکان جو ہے وہ ریولیوں والوں کو دکھا کر گئی تھی ایوریٹھنگی جسٹری ہوئی ہے تو اس کا ایک احساسہ ہوتا ہے اور اس کو دس دفعہ چیک کر کے چیک کر کے لیے آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں میں نہیں بہتر آپ کی دکان گئی ہے آپ کا خون جل رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیں گی ساری باتوں کا میں کو جسٹری دکھا جاتا ہوں آپ وزٹ کر لے آگے میں مگوال لیتا ہوں آپ ریسٹری ہوں گئے آپ بہتر آ رہے ہیں ہم بھی کہیں کہ جناب بول رہے ہیں آپ نے غلط اپریشن کی ہے میں بھی دکھاؤں گا آپ کو ہائی پورٹ کا کیا حکم ہے کوئی بھی بندہ کار سرکار میں مدالت کرے اس کے اوپر دیسٹ گریدی کا مقدمہ درج کریں وہ جو پیچھے ہیروائن اور چٹس بیرش ہیں ان کو تو پکڑے اوپا لے جاگے چٹس کی بات ہوئی نہیں رہی نہیں یہ ہیروائن اور چٹس کی بات نہیں ہو رہی ہم پروپٹی کی بات کریں مزوری بات کی بات ہے آپ جنرل مزوری کریں چلیے چلیے یہ جو کاندار سے ہم نے بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ہمارے پر ریسٹری موجود ہے لیکن ہم نے تمام تر آرگومنٹس ان کے سامنے پیش کیے تو وہ آرگومنٹ دے رہے تھے کہ جو مغیر قانونی کام دیگر ہو رہے ہیں جن میں مشیات فروشی ہے ان کو بھی بند کیا جائے لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی تجاوزات کی بات ہو رہی ہے غیر قانونی پروپٹی کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ یہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ برامدہ لاہور ہائی کورٹ کے اکم پر خالی کیا اب یہ چلنے کا راست ہے اور یہ آدھا کاؤنٹر بائر ہے کیوں وہ کس نے کہا ہے ان کو آ کر آدھا کاؤنٹر بائر کریں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی دکان یہاں تک ہے آپ نے آدھا کاؤنٹر بائر کھا ہوئے کر لیتے ہیں بھائی کر لیتے نہیں ہیں بھائی کیوں وجہ کیا ہے یہ کہاں سے گزر کے جائے آپ ٹیکس پے کرتے ہیں آپ ٹیکس پے کرتے ہیں کیسے تبدیلی آئے گی آپ کے ملک میں تبدیلی کیسے آئے گی ہمارے سسٹم جہاں وہاں پہ تھے ہم جہاں پہ جب آئیں گے ایک دام تو نہیں سارا سیٹ اپ آپ کو پتہ ہمارا آپ نے چاول بیچنے چھوڑ دیئے بیچنے لیکن کام ہی نہیں ہے کیوں بیچنے چھوڑ دیئے نہیں ہے کیونکہ آپ نے روزی کمانی ہے تو آپ اپنی دکان میں روز کا بیچ پچیز آرکہ لوس ہو رہا ہے دکان میں رہ کر اچھا ایک سکین انہوں نے کہا آپ کا لوس ہو رہا ہے آرام سے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ اپنا کاؤنٹر اپنا کاؤنٹر باہر نکالیں گے تو سیل زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آسطہ کسٹمر کو پتا چلے گا کہ اندر کچھ چیز ہے کہ سو اور بھی طریقے ہیں پمفلیٹ ہیں پوسٹرز ہیں بینرز ہیں کچھ اور بھی طریقے ہیں اور جو آپ کے لائل کسٹمر ہوں گے وہ آپ کو دھونٹے ہوئے آئیں گے ایسے ہی ہے لیکن جو نیا کسٹمر اس کو تو نہیں بتا کہ ہم پہلے باہر تھے ہم زیادہ پر آگے گیار کانونی کام کریں ہم اندریس کو دو چار دن میں ہم انشاءاللہ اس کو پورا یہاں پر یہ جو ہے نا یہ مکمل وہاں تک کر لیں گے آپ محضیز عدالت کو اپنا یہ جو آپ آپ سمجھانے کی کوشش کریں آرگومنٹ دے رہے ہیں یہ دے سکتے ہیں ان کو یہ آرگومنٹ اگر آپ ان کو نہیں اٹھانے دیں گے تو آپ کے اوپر پرچہ ہو جائے گا ہم کریں گے جناب کیوں نہیں کرنا ہم قانون کو فالو کرتے ہیں ہمارے سامنے اگر آپ کریں تو بہت اچھا ہوگا چلیں یہ جو چیزیں ہیں ہم یہ پیچھے اٹھواتے ہیں اب یہ دیکھیں مریخہ سب سے بڑا کمال دیکھیں اگر کیمرامین دکھا سکے تو نیچے ٹائل لگائے ہیں انہوں نے مووے پر بنا دیا ہے جب ہم یہاں سے جائیں گے تو یہ اندر سے پھر باہر کر لیں گے کس طرح سے انتظامیہ ان کو پھر انتظامیہ ہفتہ ہی لے گی ان سے پھر کیا کریں کہ وہ کہیں گے باہر سو آتے نہیں ہیں تو ان سے ہفتے نہیں ہیں ہفتے تو پہلے بھی لیتے رہے ہیں اب کون سا ہونے باہر آنا ہے آپ کیوں دیتے ہیں ہفتہ آپ کیوں دیتے ہیں ہفتا آپ کیوں دیتے ہیں ہفتا ٹریز یو تک کون لیتے ہیں یہ پہلے والی باتیں چھوڑے آپ بہتے ہیں آپ سے کوئی ہفتہ لیتا تھا یہ بھی تو غیر قانون ہم سے کوئی بھی لیتا تھا ہم سے کوئی نہیں پہلے لیتا تھا آنت کس سے لیتا تھا آپ نے بات کینے آپ نے ہفتہ لیں گے آپ نے بات کی onu ہے یہ بات کیا ہے کاؤنٹر یہ آگے جا چکا ہے ہمیں پہلے بھی پیچھے ایک جو دکاندار میرا اس نے کا ہم سے ہفتہ لیا جاتا تھا انہوں نے بھی لکھا آیا اچھا عدالت میں بات ڈسکس ہوئی ہے معزز عدالت میں جو بھٹے ہیں اور ہفتے ہیں یہ لیے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں مریحہ یہ سیڑھیوں کا راستہ ہے یہ بھائی جانے برگر لگا لیا اب وہ اس سے آ کر ہفتہ کیوں نہیں لے گا موں میں موں میں تو انہوں نے بھائی ہم نے یہ لگایا اب ان سے آپ پوچھیں کہ کیا آپ کی یہ دکان ہے پیچھے سیڑھیوں کا راستہ ہے اوپر جانے کا تو کس طرح سے آپ یہ یہاں پہ برگر لگ گیا کس طرح سے پوائنٹ ہی ان کا کوئی پیش ہوتا ہے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ریجسٹری ہے ہمارے ساتھ ایسی سچی ہیں سفدر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر کیسے ہیں اللہ کا شکہ تینکیو میں ہم لوگ کی کوریڈور میں ابھی پروگرام کا تھوڑا سا حصہ ریکارڈ کر چکے ہیں اور یہاں پہ موجود ایک دکاندار نہیں دو دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ ہفتے دیتے رہے ہیں ہم ان تمام کاموں کے تو سر یہ چیزیں کس طرح سے ختم ہوں گی اب یہ جو دکاندار ہے اس نے بھی اپنا سٹال لگا رکھا ہے یقینی طور پر اس کو بھی ہفتہ یا ہفتہ دینا ہوتا ہوگا نہیں ہفتہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے اس کا تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن یہ جو پہ انگروشمنٹ نظر آ رہی ہے ابھی میں نکال کر دی ہے ریگولیشن والے ابھی آ رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپریشن ہو کے اگلے آدھ گھنٹنے ساتھ یہ بتائیں کہ کتنی دکانیں ابھی تک آپ نے یہاں پہ مصمار کی ہیں ان کے جو ان میں پارٹیشن کیوئی تھی کس طرح سے پارٹیشن کیوئی تھی کس طرح سے یہ اتنا قابضین ادھر قبضہ کر کے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جدادوں پہ ہماری پر جسٹری ہیں ہماری جدادوں کی توچے نے وہ جھوڑ بول ہیں سچ بول ہیں بات کی ہوں کتنے خراب ہو چکے ہیں کیمرمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی جو ان میں دڑا رہے ہیں یہ بھی اجرہ آپ ادھر سے بھی زوم ان کر کے دکھائیں تو اس جانب سے یہ کتنا جو پیلر ہے یہ خراب ہوا ہے تو یہ بھی آپ کو فیس کرنا پڑے گا اس کا خرچہ بھی دوبارہ سے اٹھانا پڑے گا اس میں یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو آپ کا کیمرہ بھی دکھا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہی تو چیزیں ہیں جو غلط ہوئی ہیں یہ اس کے ساتھ اٹیج کر کے ایکسٹر انہوں نے کنسٹرکشن کی جس کی وجہ سے ڈی شیپ ہوئی یہ بیلڈنگز اور یہ جو ورانڈا پنایا گیا تھا نائنٹین ٹوئنٹی ون میں آلموست نائنٹی سکس ایرز اگو تو یہ جو ورانڈا پنایا گیا تھا اس کو ڈی شیپ کر کے یہ ایکسٹرکشن کی گئی تو ابھی انریبل کوٹ نے اس کو نوٹس کیا ہے اور دلکش لاور کا جو پراجیکٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور پھر اس کے بعد ان بیلڈنگز کی اریجنل شکل کو بہال کرنے کے لئے جب انہوں نے ان کے نقشے مگوائے ہیں نقشے پھر بیس ہوئی ہے ان پر کوٹ میں انہوں نے یہ پتا چل ہے کہ یہ برامدے ہیں آٹھ ہٹ فوٹ کے جو خوبصورت ہیں اور اس کے بعد ان پیلرز کو یہ جو ابھی آپ کے کاملنٹ دکھایا ہے ڈی شیپ کر کے ایکسٹرکشن کر کے تو اس کی شکل بگاڑ کے یہاں آگے شاپس بنا دے گئی تھی جن کو کروڑوں کے بہو جو ہے وہ بیچا گیا یا لوگ انہیں کھری دی تھی سفدر صاحب یہ بتائیں یہ کتنی دکانیں تھی جہاں پہ تو آلموسٹ فیفٹین سے لے کر سترہ تقریبا پترہ سترہ دکانیں تھی اور جو آگے سے دکانیں بنائی گئی تھی ان کے آگے ان کی تعداد کی تھی جو غیر قانونی تھی بیسیکلی پیچھے تو شاپس ہی ہیں اس کے آگے برامدہ تھا اس برامدے کو کنورٹ کیا گیا تھا مختلف شاپس میں تو وہ ہم نے سترہ اٹھارا جو ہیں وہ ساری ریموو کی ہے آپ ماشاءاللہ ایسی سٹی بھی ہیں یہ پندرہ فٹ کی دکان ہے چار بے چار سے یہ بتائیں کہ یہ ایک دکان مین مار روڈ پہ کتنے کی ہوگی آہ اندازہ تو یہاں لوگ ڈی سی ریٹ جو ہے وہ تو ہمارا جو ہے وہ لاکھوں میں ہے لیکن لوگوں کی یہاں جو مارکیٹ پرائس ہے یہ آپس میں ڈیل کرتے ہیں وہ اگزیک میں نہیں بتا سکتا لوگ کوئی اپنی مضبوری کے تیت بیچ دکان ہے کیونکہ یہ اتنی مینگی دکان ہے یہ ہے مار روڈ ہے اس کی قیمت آپ بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں کردہ مدیحہ یہ دکانیں اتنے سالوں سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ہائی کورٹ نے حکم دیا وہ کہتے ہیں جی ہماری ریجسٹریوں بھی ہی ہیں یہ وہ ریجسٹریوں کس نے کر دی ہیں یہ اہم سوال ہے کہ ریجسٹری کس نے کی ان خیر قانونی دکانوں کے موتل کیا کہ جس نے یہ ریجسٹرییں کر دیں آپ نے کیا تحصیل دار کو موتل کیا جس نے یہ ریجسٹرییں کر دیں اب ان کے کاروبر ختم ہو چکے ہیں اب یہ لوگ تو یہ ہی کہیں گے ہمارے پاس ریجسٹری ہے وہ کون لوگ ہیں آپ نے کوئی اس کی بیک اپ کی اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی تو یہ سر شانتیلال کی بیلڈنگ جو انیس سو اکیس کی بنیویں ہیں اب بھی تو بانوے بیلڈنگ ایک بیلڈنگ آپ کام پہ جائیں گی جن کے اپنے فساد کو ڈھی کرنا ہے جن کے آپ نے برامدے نکالنے ہیں اصل حسن واپس لے کر آنا ہے پھر اس کو پر جو ان کا پیلڈر سوال پہ واپس آتے ہیں کہ ریجسٹری کرنے والے ہاتھ کون سے ہیں جو یہ غیر قانونی کام کرتے رہے ہیں بیسکلی یہ نائنٹین ٹوئنٹی کے بعد یہاں پہ یہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کے بعد ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں میں پچاس سال سے بیٹھا ہوں نائنٹین فیفٹیز کی کسی اپرٹی ٹیکس ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے ایک سائز کی طرف سے اس کی بیس پہ کوئی لوگوں نے جسٹیاں کروئی ہیں یعنی اتنے مددوں سے یہ غیر قانونی کام ہوتا چلا رہا ہے کہہ سکتے ہیں آپ کے کئی ڈیکیڈ سے یہ شاپس کس کی ذمہ داری تھی اس کو روکنا ڈیفنیٹلی یہ ایم سی ایل یا اس وقت جو کارپوریشن ہوتی ہے یہ ریگولیشن ہوتی ہے کسی بھی بیلڈنگ کا نقشہ پاس ہونے کے بعد اس میں کوئی بھی چیز جو ایکسرا بن رہی ہے اس کی سپرویشن انفورسمنٹ لیکن کارپوریشن یہ کام نہیں کرتی رہی اس کی وجہ کوئی آپ کو نظر آتی ہے وجہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کوئی لیپس رہ جاتی ہے وجہ یہی ہے کہ ہفتے بعد آتے تھے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ان سے سیکنڈ کروں گا بات کو یہ جو آپ نے بات کی ہے سفدر صاحب کا بھی ورزن ہمارے پاس آیا ہے تو کیا آپ کارپوریشن کے خلاف کوئی کانونی چارو جوی بنتی ہے عمران صاحب کیونکہ سفدر صاحب تاپنے موہ سے نہیں کہہ سکتے خلاف آپ نے فوری ہو پہ ایکشن لیں جس نے یہ سائن کی ہے کارپوریشن کے آفیسر جو ہیں وہ اپنے جو بیک اینڈ میں جو یہ ڈی جی پی ٹی کا لکھا ہے اس کی حدود ہے اس کے کہاں پہ بیلڈنگ سپیکٹر جی ان کو موتل کیا جائے فوری دور پہ یہ کس طرح سے یہاں پہ دیوارے بن گئی ابھی تو مدیہہ یہ تو ایک فساد کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے برامدہ حالی کر رہا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے ہارڈ اوڈ پر مین بار اس قد کم از کم پچاس سے زائد پلازے ہیں پچاس سے زائد پلازوں میں سے کسی ایک کا بھی نقشہ نہیں ہے کس طرح سے بانگئے یہ پلازے کس طرح سے بانگئے ہیں ہمیں تو کوئی پلازے میں جگہ نہیں دیتا ہے اس طرح سے یا کوئی دکان اتنی سسیل ایک چھوٹی سی دکان جس میں کانٹر رکھنا ہوتا ہے بہت اہم سوال کیا ہے ہم نے ان غیر قانونی کے جاوزات کے اوپر بھی بات کرنی ہے لیکن ایک اور ٹوپک ہے جو ہم نے پہلے پروگرام کے آغاز میں کیا ہے جو غیر قانونی پارکنگ ہے یہاں پہ وہ بھی صورتحال آپ کو دکھانی ہے تمام تر صورتحال سے آپ کو ضرور آگاہ کرنا ہے چھوٹی سی بریک لینے کا وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا